بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اسلام علیکم کیا علی جی عبید کرتے ہیں اب سب خیرے سے ہوں گے آج کا بلو کہ امیر صاحب ہمارے آئے ہیں پاکستان سے اور اب بھی ہمارے پاس آگئے ہیں تو ہم نے بولنا چلو ہم لوگ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں اور ٹورس ویزے پہ آئے تھے پر ان کی فیملی یہاں پہ ہے تو اس لئے یہ انفرمیشن جو بھی آج کا ہے تو یہ تقریباً 28 تعلیق 28 تعلیق آئے تھے اور کن کن ڈاکومنٹس کا اور بینکور میں کیا کیا مسئلہ ہوا تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں تو ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کرے تھا کہ آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچیں سلام علیکم مرش صاحب ابھی ہمارے کافی دوست بائی لوگ پوچھتے ہیں تو آپ نے پاکستان سے جب ویزہ لیا تو آنے سے پہلے مسئلہ کیا کیا آپ کو انشورنس اور کروڑا ٹیسٹ اور کن کن ڈاکومنٹس کا ضرور پڑا ہمیں تھوڑا سا انفرمیشن شیئر کرنا ہے دوستوں کو جی گفر شکریہ اور آنے سے پہلے جن ڈاکومنٹ کے ضرورت ہے ان میں سے ایک پی سی آر ٹیسٹ ہے پی سی آر ٹیسٹ ہے نمبر ایک ٹھیک ہے اور تھائی پاس تھائی پاس ہے نمبر دو انشورنس انشورنس ہے نمبر تین ٹھیک انشورنس کتے ہیں آٹھ آزار دس آزار جو بھی ہو تقریباً کتنا ڈالر ہونا چاہیے پاس ڈالر کو تم مجھے پتہ نہیں لیکن آٹھ آزار روپی ہے تقریباً سات آٹھ آزار روپے کا ہو جاتا ہے نمبر انشورنس ری کے تو یہ جی امیر صاحب بتائیں ابھی وہ پی سی آر ٹیسٹ جو ہے یہ پی سی آر ٹیسٹ بہتر گین دے پہلے بہتر شئیر لیکن ابھی تیلن خمد نے اس کو بھی ہتم کر دیا ہے اچھا آپ نے کروایا تھا آپ نے کروایا تھا بہتر گین دے پہلے آنے سے آنے سے جس تاریخ کو آپ کی فلائٹ ہے اس سے بہتر گین دے پہلے اور تائیب فاس تقریباً ایک ہفتہ پہلے کرنا چاہیے اور انشورنس تقریباً آٹھ آزار سات آزار انشورنس کی ضرورت ہوتا ہے اور یہاں ایک دن کورنٹین بینکار میں ہوتا ہے اس کے لئے اوٹل بوکن بھی ضروری ہے اویزر پہ ہو تو ریٹرن ٹکٹ بھی ضروری ہے میرا تو یہاں فیملی لیکن اس کے بہوجود اس کی ضرورت ہوتا ہے واپس ہی ریٹرن ٹکٹ ہوتا ہے اور شو منی ایک ہزار ڈالر سے لے کر ست سو ریڈر تک یہ قانون ہے اس کے لئے اس کے لئے ہمارے سے جو دوست ہمارے گاون کے لوگ تھے بہت لوگوں کو اپلوڈ کیا کسی کی کیا غلطی تھی کسی کی کیا غلطی تھی یہ بینکار سے پاکستان اسلام آباد اسلام آباد اسلام آباد کو اپنے بیوی کا جور بیجا ہے کسی کو بھائی نے پیسے سنکے تو جو لوگ لاہور والے وہ بہت تنک کر رہے ہیں لوگوں کو اور اسلام آباد والی پر تنک کر رہے ہیں اس بات پر حکومت کو کوئی نوٹس ضرور لینا چاہیے ہم غلط لوگ ہیں ست سو اٹھ سو دیاری ہے پاکستان میں تو ان اسمیں گئی میں وہ کیا کرے گا کیا کیا چیز لے گا تو یہاں میں جب میں آیا تو یہاں پر بھی ہمارے پاکستانیوں کو بیٹایا تھا لیکن اتنا تنک نہیں کر رہا ہے جتنا تنک اسلام آباد والی اور کرچ والے تنک کر رہے ہیں کرچ والے بہت نہیں کر رہے ہیں لیکن لاہور والے اور اسلام آباد والی کسے کوئی نہیں چھوڑتے ہی دوستو پہلے بھی ہمارے کچھ دوست آئے تھے وزر کے لیے انہوں نے بھی یہی بولا تھا کہ لاہور میں بھی تنک کر رہے ہیں اور ابھی سلام آباد یہ امیر صاحب سلام آباد سے آئے ہیں تو ادھر بھی تھوڑا بہت تنک کرتے ہیں تو آپ سب سے گزارش ہے کہ بھئی اس چیز کو نظر انداز کریں تاکہ ہمارے جتنے بھی بھائی لوگ پردیس جا رہے ہیں جن بھائیوں کے ڈاکمینس پورے اتنا پیسہ لگاتے ہیں کم از کم ان کو جانے تو دیں تو بہت پرابلم آج کار لوڑ ہیں تو کافی ہمارے ساتھی بھائی لوگ آتے ہیں تو بتاتے ہیں امیر صاحب آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ بننا بینککک میں کے نہیں میرے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہوا میں نے جب اپنا دکومنٹ اس کو دیے میرے پاس نکال ناماتا وہ چک کیا میں نے بولا کہ اس کا یہ نمبر ہے اب اس کو فون کر سکتے ہوں میرے فیمینی ہے وہاں پہ نیرہ تیوات میں تو اس نے پھر کچھ نہیں بولا کہ ٹھیک ہے بس یہ بولا ضرور کہ تم نے ریٹرن ٹکٹ کیوں لیا ہے تمہاری ہاں پہ ملی ہے تو اس کو ضرورت نہیں میں نے اس کو بولا کہ آپ تو کچھ نہیں بولتے ہیں اب تو کافر ہوتے ہوئے بھی اچھا صلوق کرتے ہو لیکن لاہور میں اور استعمال آباد میں بولتا ہے کہ آپ کے پاس ریٹرن ٹکٹ نہیں ہے تو یہ پروبلم امیر صاحب ہمیں بتا رہے کہ ان کی در شادی ہے فیملی ہے تو جب انہوں نے بیسی سے ویزا لیا تو انہوں نے اسے ادھر سے پوچھا کہ بھئی ویزا ریٹرن ٹکٹ کر لینا ہے کہ سنگل انہوں نے بولا سنگل لے لو پہلے بھی ایک بھائی تھا اس کے ساتھ یہی پروبلم ہوا جب ادھر پہنچ جا تو نر بولا ریٹرن کی تو ضرورت نہیں بس ہمارے پاکستان میں دنگ کرتے ہیں تو ابھی یہ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے بس ہمارا مقصد ہے کہ آپ لوگ کو انفرمیشن دینا جو پردیس میں بھائی لوگ آتے ہیں تو لوگ جب بتاتے ہیں تو ہمیں دھکھ بھی ہوتا ہے نا تو افسوس بھی بہت ہوتا ہے یہ دھکھڑا یہ بات اوپر حکومت کو پہنچا چاہیے اس پر کونیکشن لے لیں جس کے ویزٹ ہے وہ ریٹنٹکس ریٹنٹکٹ لے تو ٹھیک ہے لیکن جب جس کی فیملی یہاں ہے دو سال تی سال وہ یہاں رہتے ہے آنے کے بعد اس کے بیوی اس کی زمدار ہو جاتی ہے پھر ریٹنٹکٹ کی کی صورت ہے بس یہ پرابلم ہے پہلے بھی ایک ساتھی نے بولا تھا ادھر شادی اس کی فیملی ہے پر ہمارے ادھر وہ بولتے ہیں ہمارے جو ایڈ پورٹ میں ریٹنٹکٹ ہونا چاہیے تو یہ نیچر نے دیتے حالانکہ جب ویزا آدمی لینے چاہتا ظاہر ادھر نکاح نامہ سب کچھ ڈکمن دیتا ہے کہ بھائی فیملی ہے وہ خود بولتے ہیں سنگل لے لگا اب ہم کچھ کہا نہیں سکتے آپ خود سوچیں تو نقصان تو ظاہر کرنا پڑتا ہے امیر صاحب کا بھی کافی نقصان ہوگیا اب ٹکٹ آپ نے ریٹرن نہیں وہ تو ضائع ہوگیا واپس کریں گے تو کافی نقصان ہوگا بس یہ بھی نقصان ہوگیا کیونکہ فیملی شادی ہے تو بس ان سے یہ بھی غلطی ہوگی نون ویزا لینا تھا امیر صاحب کو پتا نہیں تھا ٹورس لے کر آگے تو اب وہ چینج کریں گے دوبارہ تو ظاہر ہے واپس تو نہیں جائیں گے کبھی کبھی پروگلم ہوتا ہے تو جاتا ہے ٹھیک ہے ان کی فیملی ماشاءاللہ تو اس لئے ان کا کام بھی آتے جاتے ہیں تو خیر ابھی دوستو یہ تھی ہمارا انفرمیشن جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے تو امیر صاحب آپ کا بہت شکریہ اور آپ نے ہمیں سارا انفرمیشن بھی بتایا اور ہمارے ویوز کو پتا چل گیا تو امیر کرتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر کریں دوستو کے تار اور ابھی ہمیں اجازب دی دی اللہ حافظ